اگلے سال ہونے والے ورلڈ ٹی ٹونٹی کپ کے لیے دوستو ایک بڑی خبر پاکستان اور انڈیا ایک مرتبہ پھر سیم پول میں ڈالے گئے ہیں جی ہاں چار جون کو ورلڈ ٹی ٹونٹی سٹارٹ ہوگا دوہزار چوبیس میں یعنی کہ اگلے سال تیس جون تک یہ مقابلہ یہ ٹورنمنٹ جائے گا اور اس ٹورنمنٹ میں ایک بار پھر آرچ رائیولز پاکستان اور انڈیا کو ایک ہی پول میں رکھا گیا ہے جسٹ ٹو میک شور کہ تگڑا قسم کا مقابلہ اٹ لیسٹ ایک مرتبہ ضرور دیکھنے کو ملے پوری دنیا کے کرکٹ شائقین کو دوہزار تیرہ سے آن ورڈز کوئی ایک آئی سی سی کا میجر ایبنٹ ایسا نہیں ہے جس میں پاکستان اور انڈیا نے ٹیک پارٹ نہ کیا ہو اور ان دونوں کو سنگل یعنی کہ سیم پول کے اندر نہ رکھا گیا ہو یا گروپ میں نہ رکھا گیا ہو اوویسی بات ہے سپورٹس کی دنیا کا سب سے بڑا میچ ہوتا ہے یہ کرکٹ کا سب سے بڑا میچ ہے یہ مطلب اس کی آرڈینس پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے سپورٹس کے جتنے بھی وینٹس ہیں ان کی اگر آپ آرڈینس کے حساب سے دیکھیں تو پاکستان اور انڈیا کے میچ کی آرڈینس آپ کو ٹاپ کے اوپر نظر آئے گی مطلب یہ اتنے میسیب ایمپیکٹ والا ایک میچ ہوتا ہے اچھا یہ میچ رکھا بھی اسی چیکر میں یو ایس کے اندر ہے آئیزن ہارٹ پارک یہ نیو یوک کے اندر موجود ہے وہاں پر اس میچ کو کھیلا جائے گا اچھا یہ جو نیو یوک سٹیٹی کا جو مین علاقہ ہے نا مینہیٹن یہ اس سے 30 مائلز ایسٹ کی طرف ہے یعنی کہ مینہیٹن سے 30 مائلز مشرق کی طرف اس کے علاوہ ایک اور آرچ رائیولز دو اور آرچ رائیولز انگلینڈ اور آسٹریلیا ان کو بھی ایک پول کے اندر رکھا گیا ہے ان دونوں کا میچ ہوگا most probably زیادہ strong chances ہیں یعنی کہ باربیڈوز کے اندر انگلینڈ اور آسٹریلیا کا یہ میچ جو باربیڈوز کے اندر رکھا جائے گا اس کے علاوہ انگلینڈ اور بھی کئی میچز ان فیکٹ انگلینڈ کے تقریباً سارے ہی میچز آپ سمجھیں کہ بیسٹ انڈیز کے اندر ہی ہوں گے انگلینڈ کی ٹیم اپنا ایک بھی سنگل میچ ایدر وہ گروپ میچ ہے ان کا یا وہ سپر ایڈ کا میچ ہے وہ سب کے سب اپنے میچز بیسٹ انڈیز کے اندر کھیلیں گے تو انگلینڈ کی ٹیم کو یہ ایک ہیوڈ ہیوڈ قسم کے ایڈوانٹیج ہوگا definitely defending champions بھی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اپنے title کو defend کر پائیں گے یا نہیں پاکستان اور انڈیا کا میچ بڑا ہی سوچ سمجھ کے نیو یورک کے آئزن ہار پارک کے اندر رکھا گیا ہے اس کی reason basically یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا میچ بہت بڑا ہے تو اب جتنا بڑا میچ ہے پھر اسی حساب سے facilities بھی ہونی چاہیے اسی حساب سے باقی جسے کہتے ہیں تمام تر انتظامات وہ بھی ہونے چاہیے تو اسی وجہ سے پاکستان اور ایڈیا کے میچ کو ویسٹ انڈیز کے کسی گراؤنڈ میں نہیں رکھا گیا کیونکہ ویسٹ انڈیز کے اندر چلیں گراؤنڈ تو اچھے ہیں لیکن وہ جسے کہتے ہیں ایک انتظامات وہ جو ایک typical ماحول ماشرہ چاہیے ہوتا ہے وہ نہیں ویسٹ انڈیز کے اندر مل سکتا تھا وہ نیو یاک کے اندر ہی مل سکتا تھا یو ایس کے اندر دو کہ یو ایس کے اندر اور بھی وینیوز ہیں جہاں پر میچز ہوں گے بل ٹی ٹوانٹی کے لیکن ان تمام وینیوز کو سائیڈ پہ کر کے نیو یاک کے اندر یہ میچ رکھا گیا ہے تو definitely آپ کو اس میچ میں گراؤنڈ باقی شش کے انتظامات فینز each and everything وہ آپ کو لش قسم کا نظر آئے گا اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ total 20 ٹیمیں اس tournament میں participate کریں گی ان میں سے 10 ٹیمز ایسی ہیں جو اپنے میچز یو ایس میں بھی کھیلیں گی اور پلس ویسٹ انڈیز کے اندر بھی کھیلیں گی انگلینڈ جو کا defending champion ہے وہ اپنے میچز دوستو کھیلے گا باربیڈوز کے اندر سینٹ لوشیا انٹیگوا اس کے علاوہ ویسٹ انڈیز کے جو اور گراؤنڈز اس ایک میجر ایونٹ میں یوز ہوں گے وہ اس میں گیانا ہیں سینٹ وینسنٹ ہیں گرنڈائنز کا گراؤنڈ ہے پھر اس کے بعد ترینرڈنڈ اینڈ ٹو بیگو کا گراؤنڈ ہے یہ ہیں وہ ویسٹ انڈیز کے سارے کے سارے گراؤنڈز جہاں پر آپ کو ویسٹ انڈیز کے سارے میچز کھیلتے ہوئے دیکھنے کو ملیں گے یو ایس کے وینیوز کی بات کی جائے دوستو تو اس میں گرانڈ پریری ڈیلس یہ ایک وینیو ہے یہاں پر ایک گراؤنڈ ہے وہاں پر میچز ہوں گے پھر اس کے بعد بروورڈ کاؤنٹی فلوریڈا یہ ایک گراؤنڈ ہے وینیو ہے یہاں پر آپ کو ورلڈ ٹوانٹی کے میچز دیکھنے کو ملیں گے اور اس کے علاوہ تیسرا اور لیڈی میں نے آپ کو گراؤنڈ بتا دیا ہے وہ ہے آئیزنہار پارک نیو یارک سٹی اور ناسا یہ کاؤنٹی بنتی ہے نیو یارک کی تو وہاں پر یہ گراؤنڈ موجود ہے وہاں پر میچز کھیلے جائیں گے اور ان میچز میں ایک اس ٹورنمنٹ کے چند بڑے میچز میں سیکھ ہوگا ان فیکٹ اگر پاکستان اور انڈیا فائنل میں نہیں آتے تو اس سے پہلے پہلے انکلوڈنگ در سمی فائنلز یہ میچ اس پورے ٹورنمنٹ کا سب سے بڑا میچ ہوگا اور اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں پاکستان اور انڈیا جب بھی آپ میں سامنے آتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے پھر وہ گیم بڑی ڈیفنٹ ہو جاتی ہے انڈیا کو ایڈوانٹیجز ہیں وہ ورلڈ کپ میں پاکستان سے کافی زیادہ آگے ہے ورلڈ کپ کے میچز میں جیتنے کے حساب سے تو دیفنیٹلی انڈیا اس میچ میں انٹر کرے گا ایس فیوریٹس لیکن چونکہ ٹی ٹونٹی میچ ہے تو ٹی ٹونٹی میچ میں پاکستان کی ٹیم کا کوئی پتہ نہیں لگتا آپ اوڈیای میں کہہ سکتے ہیں ویک ہے نئی جیت پائیں گے نہیں جیتتے اکسرو بیشتر ٹیسٹ میچ میں آپ کہہ سکتے ہیں ویک ہے نئی جیت پائیں گے ڈراؤ بھی نہیں کر پائیں گے ایسے ہی ہوتا ہے ڈراؤ بھی نہیں کر پاتے ہار جاتے ہیں لیکن یہ جو ٹی ٹونٹی فورمیٹ ہے اس کو اس لئے میں کہتا ہوں کونہ یہ انٹرٹینمنٹ ہے اس میں آپ کو نہیں پتا چلتا کہ بھائی اس فلم کے ایڈ پر ہوگا کیا کیونکہ بیس آورز ہوتی ہیں زیادہ جسے کہتے ہیں نا فٹیگنس ہوتی نہیں ہے بیٹر کے پاس کھلی آپشن ہوتی ہے جاؤ بلہ گھماؤ بھائی ٹھیک ٹاک رنز پیلو بولر کو ہوتا ہے کہ بھائی میں نے کسی طریقے سے چھے گندے بچانی ہے وکٹ گئی بھاڑ میں وکٹ چاہیے ہی نہیں کسی کو اس کو یہ ہوتا ہے چھے گندے بچانی ہے چھے ساتھ میکسیمم آٹ آٹھ رنز سے زیادہ نہیں دینے تو وہ پھر آپ کو پتا ہے بیس آورز میں اتنی شاٹ میں وہ بڑی تیز کرکٹ ہوتی ہے تو پھر وہ تیز کرکٹ میں نہ گلتی کی کنجائش جو ہے نا وہ اب سمجھیں بڑی مارجنل سی ہو جاتی ہے آپ نے ایک چھوٹی سی گلتی کی اور میچ آپ کے آج سے سلپ ہو گیا آپ کے پاس کمبیک کا چانس ہی نہیں ہے سٹریٹ فوروڈی ٹی ٹونٹی میں تو آپ سے گلتی ہو گئی آپ کے پاس کمبیک کا ایک پرسنٹ بھی چانس نہیں ہوتا تو اس لیے انڈیا دیفنیٹلی اس میچ میں فیوریٹ کے طور پر انٹر کرے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان اس میچ میں بلکل ہی لیٹ جائے گا جیسے وہ اکثر انڈیا کے آگے اوڈی آئی میں لیٹ جاتا ہے نہیں مجھے لگتا ہے کہ مقابلہ ٹھیک ہونے کے چانسز موجود ہیں میرے سے پوچھیں ناگر آپ تو میں اس میچ میں سکسٹی پرسنٹ دوں گا انڈیا کو فورٹی پرسنٹ میں پاکستان کو دوں گا اور اگر میں نے کیونکہ یہ پاکستان کے میچز بھی زیادہ ہیں یہ یاد رکھئے گا پاکستان نے انیس ٹی ٹونٹی میچز کھیلنے ہیں بل ٹی ٹونٹی سے پہلے انڈیا نے صرف چھے کھیلنے ہیں تین وہ کھیل چکے ہیں تین ہی رہ گئے ہیں تو پھر اگر بہت ہی کو کر لو تو چلو سیونٹی تھرٹی اس سے زیادہ نہیں تو خیر اب دیکھتے ہیں جب یہ میچ ہوگا تو کیا بنت ہے اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال لکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آؤ